زرے جھڑ کر تیری پیزار ہوں پیزار کہتے ہیں نالیں جب یہوں نالیں کو جھڑتے ہیں تو زرے میں نیچے آتا ہے کہاں تھے یہ محمود کی نالیں یہ جب جھڑے جانا زرے بضاحت لگتا ہے کہ یہ نیچے ہیں لیکن بضاہری ہے حقیقت کا عالم یہ ہے یہ استعارہ سیارہ جو ہے سیارہ استعارہ بلندی کا کیا ہے بلندی کا استعارہ امام ایلیسوں نے کہتے ہیں زرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے تاجے سر بنتے ہیں سیاروں کے تاجے سر بنتے ہیں سیاروں کے تاجے سر بنتے ہیں یہ تو تھی یہ کعام سی بات جو بات تھی اس کے لئے گیری بات یہ ہے یہ تو ہی عام سی ایک بات کی ضرے جھڑ کر یہاں ضرے سے مراد کیا ہے اس کو ایک شیر میں سمجھو جو ذریعات پائے حضور کے نیچے جو ذریعات پائے حضور کے نیچے چمک کے مہر کو وہ شرم سار کرتے ہیں اوسی آزم لاتا علی اجویری ماجہ غریب نواز کس کس کا نام لو زرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے تاجے سر بنتے ہیں سیاروں کے تاجے سر بنتے ہیں سیاروں کے جھڑ کر تیری پیزاروں کے ہار جو حضور کے لادلے ہیں میں ان کی بات کر رہا ہوں یہاں جوڑ رہا ہوں جوڑ سکتے ہیں میں نے کہا لیکھا نا جوڑلی کے آنادت نے یہی لکھا کہ میں اپنی بات کر رہا ہوں یہاں جوڑ رہا ہوں کہ غوث آزم کی شان کیا ہے غوث آزم گھر میں اپنے موجود ہیں ایک چور چوری کرنے گز جاتا ہے آئے آئے کبھی کبھی کہتا ہوں وہ کتنا خوش نصیب چور تھا یا اب میں رشک کرتا ہوں اس چور پر کہتا ہوں کاش وہ چور میں ہوتا ہوں کاش وہ چور میں ہوں سنو کے سمجھو اللہ والے کونوں کے ان کی نگاہوں میں کیا چیز ہوتی ہے یہ اقبال نے کہا نا شاہد بال کا شاہد نگاہ والی میں یہ تاثر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی اقبال کا ہو کے نہ ہو لیکن بات اچھی ہے پتہ ہی نہیں نا آپ کو یہ نگاہ والی کی تاثر کیا ہے غوث عاظم گھر میں ہیں اور چور چوری کرنا آگیا چور چوری تو کر گیا لیکن اب اس کو باپسی کا راستہ ہی نہیں ملا دروازہ ہی نہیں ملا جاؤں کہاں سے میں نے کہا تو جائے گا کدھر تو تو غوث عاظم کے مدنی جال پہ بھاس گیا ہے غوث پہ کہتا ہے آیا آیا تو لے جا نا میرے پاس آیا تو پھر میرے پاس اس سے وہ لے جا جو میرے پاس اولت ہے یہ کیا لے کے جائے گا بلکہ میں تو کہتا ہوں غوث پاک کا تصرف تھا یہ غوث عاظم دیکھ رہے تھے یہ چور ہے اس کا نصیب کچھ اور ہے حساوہ کدھر ہے یہ غوث عاظم کا تصرف تھا غوث عاظم نے دیکھا کہ یہ ہے تو کوئی اور مقام کو اس کا کچھ اور ہے لیکن یہ حساوہ ادھر تو غوث پاک نے کیا آجا ہاں یہ غوث پاک نے بلایا تھا آجا سنو غوث عاظم جا رہے تھے تو غوث عاظم کے ساتھ کچھ اور بھی لوگ تھے لیکن غوث عاظم کے طرف کوئی دیکھ ہی نہیں رہا تھا کوئی توجہ ہی نہیں کر رہا ہے غوث پاک جا رہا ہے کچھوں پتا ہی نہیں تو ساتھ چلنے والے مرید کے دل میں خیال ہے یہ کی غلل ہے کوئی غوث عاظم کو دیکھ نہیں رہا یہ کیا بات ہے آج کیا ہو گیا جیسے یہ خیال آیا تو غوث عاظم نے جس کے دل میں خیال آئی تھا ہمارے بڑے پیروشن ضمیر غوث عاظم نے کہا تیرے دل میں خیال آئی تھا تیرے دل میں خیال آئی تھا کہ کوئی پوچھ نہیں رہا سن مخلوق کے دل ہماری مٹھی میں جب چائیں کھیچ لے در چائیں چھوڑا جائیں تو غوث اظم نے تصرف کیا آجا اب جب وہ آگیا کچھ ملا نہیں تو غوث اظم نے کہا ادھر آ غوث اظم نے ایک ہی نگاہ کی یہ نظر میرے پیر کی یہ نظر میرے پیر کی یہ نظر بڑے پیر کی یہ میں ٹائم پاس نہیں کر رہا اپنے سور نہیں بتا رہا سمجھو یہ نظر بڑے پیر کی کیسی نظر چھاپتی لگے سب چھینی رموں سے مینا ملے امیر خسروں نے بھی تو کہا دیا تھا نا پریم بھٹی کا مدوہ پی لائی کے پریم بھٹی کا مدوہ پی لائی کے مطوالی کر دی میرے مو سے خسروں نجام کے بلبل جائیے خسروں نجام کے بلبل جائیے بلبل جائیے بلبل جائیے مو گے سوہاگن کی نیرے مو سے مینا ملے نگاہ بلی کیا ہوتی ہے مو شعظم نے ایک ہی نگاہ ڈالی اس ایک نگاہ کا اثر یہ ہوا کہ ایک ہی نگاہ میں وہ تائب بھی ہو گیا اور اس ہی ایک نگاہ نے سارے منازل دیکھ کروائے اس ہی ایک نگاہ نے سارے لطائف روشن کر دی اور اس ہی ایک نگاہ نے اسے آپ دالوں میں سے کر دیا یہ نظر بڑے پی یہ نظر بڑے پی یہ نظر بڑے پی یہ نظر بڑے پی آپ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ آج وہ چور میں ہوتا آپ سنو ہم سے چوروں پہ جو فرمائے کرو ہم سے چوروں پہ جو فرمائے کرو چور چوری کرتا چوری کر کے جو مال ہوتا ہے پھر اس کی بناتا ہے ایک گھٹڑی اور پھر یوں کرتا اور پھر یوں کر کے ہے پشتارہ ٹھیک ہے تو یہ چلتا وہ چلتا دیکھا نا آپ نے پشتارہ امام کہتے ہیں ہم سے چوروں پہ جو فرمائے کرو ہم سے چوروں پہ جو فرمائے کرو خلعت زربانے پشتاروں کے خلعت زربانے پشتاروں کی خلعت زربانے بھر زمجھو گرم گناہ دار پہ جب لطف آپ کا ہوگا کیا میں غیر کیا بے کیا کیا ہوگا خلعتِ ذرونِ پشتاروں کے خلعتِ ذرونِ پشتاروں کے زرڑے چھڑ کر تھیری پرساروں کی اچھا کہ اس کلام میں اس محاورات کا استعمال بہت ہے یہ سن لیجئے گا اور محاورہ کبھی بھی اپنی اصلی معنی میں نہیں ہوتا سمجھ بہت ہے؟ میں اسے سمجھانے کے لیے بہت کہتا ہوں کہ وہ اکثر لوگ کہتے ہیں بھاگ کر چھوڑ کی لنگوڑ ہی زیر اس کا وقت ہے یہ تھوڑی ہوتا ہے چھوڑ چھوڑ کر کے بھاگ کر لنگوڑ ہی زیر تو بس کافی ہے یہ نہیں ہوتا کچھ نہ ہونے سے کچھ رہتا ہے تو محاورہ کبھی بھی اپنی اصلی معنی میں نہیں ہوتا اس سے معنی کچھ اور ہوتا اب اعلیٰ عدد اس کلام میں محاورات کا استعمال بہت کیا یہ سنو یہ سنو یہ محاورات میرے آقا کا وہ در ہے جس پر میرے آقا کا وہ در ہے جس پر میرے آقا کا وہ در ہے جس پر سرداروں کے ماتے کس جاکے گئے 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 ماتھیں کس جاتے گا سرکاروں کے درے جھڑ کر تیرے پیزادوں کے مجرمو 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 چشمے تابا سنو رکھو چشمے تابا سنو رکھنا مطلب اوہی نا ٹینشن نالو اوہی نا غرم گم نا کرو اوہ خوش بھی رہو ٹھیک ہے ہو گیا اکا ہے نا ٹھیک ہے وہ ہیں وہ کرم کریں گے بس توبہ کرتا رہے اللہ کی بارگاہ میں جھک جا ہو گیا ہو گیا توبہ کر لے ہڑنا کرنی ہڑنا کرنے بس توبہ کر لے آکا ہے نا ساڑے آلالا کہتے ہیں مجرمو چشمے تابا سنو رکھو مجرمو چشمے تابا سنو رکھو کیوں کیوں کیونکہ پھول بن جاتے گئے آنکاروں کی پھول بن جاتے ہیں آہ ستی کی صداقت آج کل تو بڑا وقت ہے آج کل تو وقت بڑا ہے ستی کی صداقت فارو کی عدالت ستی کی صداقت فارو کی عدالت عثمہ کی صحابت عثمہ کی صحابت نادر کی صداقت آہ ستی کی صداقت صدق و عدل و کرم و عمت میں صرف رضوی کہلاو نہیں بڑھنا کیا دکھا صدق و عدل و کرم و عمت میں صدق و عدل و کرم و عمت میں چار سو شہرے ہیں ان چاروں کے چار سو شہرے ہیں ان چاروں کے چار سو شہرے ہیں این چاروں چھر سو شورے گئے این چاروں نعرہ اے تحقیق نعرہ اے رسالت نعرہ اے تحقیق نعرہ اے تحقیق نعرہ اے حیدری نعرہ اے حیدری نعرہ اے رسالت نعرہ اے رسالت نعرہ اے رسالت دم آدم مسکل اندر صدیق تا پھیلان اندر فاروق تا دجا نمبر اس نار اس کی جاننبر اے دلگا چھوٹا نمبر دم آدم مسکل اندر صدق و عدل و کرم و حمد میں چار سو شہرے گئے ان چاروں کے چار سو شہرے ہیں ہاو مولادے کے منک بسنو منقبت کیسے ہوتی ہے سنو حال عدد کہتے ہیں کہ بہرِ تسلیم علی میدہ میدہ بہرِ تسلیم سلامی کے لیے کبھی تلوار کو دیکھیں تلوار کا شیف کیسے ہوتا ہے جھکا بار بہرِ تسلیم علی میدہ بہرِ تسلیم علی میدہ سر جھوکے رہتے ہیں تلواروں کے 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 سر جھوکے رہتے ہیں کہ خود ہیں آقا سب کی آقا اب ایسے سخی آقا ہے کہ اس سخی آقا نے ہمیں کیسے کیسے آقا دیا یہ بات ہم گئے خود آقا ہے لیکن ایسے سخی آقا ہے کہ اس سخی آقا نے کیسے کیسے آقا دیا ایسے ایسے آقا عالی حدد تو جھونی گئے وہ کرنے لگے کیسے آقا ہوں کا بندہ مرزا بھلے والے میری سرکاروں کے بھلے والے میری سرکاروں کے بھلے والے میری سرکاروں کے بھلے والے میری سرکاروں